پیارے بچوں اسلام علیکم ڈاکٹر ببل پھر آگے آج آپ کو پھر اچھی اچھی باتیں بتانے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ کھانا کیسے کھانا ہے بھوک تو لگتی ہے نا آپ سب بچوں کو تو کون کون سے بچے ہیں جو ایک دم بغیر موہ ہاتھ ہوئے ایک دم سے کھانا شروع کر دیتے ہیں آپ میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے نا آپ سارے تو اچھے بچے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھ دونے اچھے طریقے سے اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا ہے اور اگر آپ کے ساتھ آپ کی ممہ پاپا دادا اپو دادی امہ ٹھیک ہے نا نہیں امہ کوئی بھی جو بڑے بیٹھے ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے انتظار کرنا ہے کہ پہلے وہ کھانا شروع کریں تو پھر ہم کھائیں گے ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ وہ بھی بیٹھے بیٹھ ہی رہے اور ایک دم ہم کھانا شروع کر دیں یہ تو بڑی بات ہوئی نا وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر بابل کی باتیں بھی سنتے ہیں وہ عمل بھی نہیں کرتے یہ کیسے بچے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے کھانا آرام سے کھا کے بڑا نوالہ نہیں لینا بڑا نوالہ لیں گے تو کیا ہوگا ایسے آوازیں نکلے گئے اوہ اوہ ایسے اور اسی طرح یہ ہے کہ پانی بھی آرام سے پینا ہے کھانا کھا کے پھر اللہ کا شکر ادا کریں ٹھیک ہے دعا بھی آپ کو پتائی ہے الحمدللہ اللذی یہ دعا ہے یاد ہے نا آپ سب بچوں کو آپ بہت اچھے بچے ہیں تو یہ ساری کی ساری آپ نے اس میں کام کر کے اچھے دیکھے سے پھر آپ کہیں گے کتنے اچھے بچے ہیں کیسے اچھے اور اچھی اچھی چیزیں کھانے ہیں لیز پاپڑ کر بھرے یہ تو گندی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آج اب وعدہ کرتے ہیں نا مجھ سے کہ صاف ستری چیزیں کھائیں گے فروٹ کھائیں گے جو آپ کی ممہ آپ کے بپا آپ کو کھانے کے لیے دیں گے تو وہی آپ نے کھانا ہے اور کسی قسم کی باہر کی چیز نہیں لے کے کھانی اللہ حافظ